اسلام علیکم ناظرین حال ہی میں اوشن گیٹ کمپنی کی عبدوز سمندر میں ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے خواہش سے گیا اور ہمیشہ کے لئے سمندر کی گہرائیوں میں کھو گیا ناظرین اسی عبدوز میں دنیا کے پانچ مشہور افراد شامل تھے جو کہ اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھے یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے اور ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانچ مشہور شخصیت کون تھے اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پانچ مشہور شخصیات کے بارے میں جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لئے اپنی جان گوا بیٹھے تو ناظرین ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ناظرین ٹائٹینک جہاز ڈوبنے والا واقعہ جان دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے وہی اس عبدوز کے واقعے نے بھی دنیا کو حیران کر دیا تو ناظرین آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈوبنے والی عبدوز میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جس کے اباؤ اجداد ٹائٹینک جہاز میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے ناظرین اس عبدوز میں پاکستان کی ایک مشہور شخصیت شہزادہ دعوت بھی شامل تھے شہزادہ دعوت پاکستان کے ایک مشہور دعوت خندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کے سب سے بڑی کمپنی اینگرو گروپ کے وائس چیئرمین بھی تھے ناظرین بورے والا ٹیک سٹائل کے اونر بھی شہزادہ دعوت ہیں لیکن سب سے افسوس ناقبر یہ ہے کہ شہزادہ دعوت کے ساتھ ان کا انیس سال کا بیٹا بھی اس مشن پر ان کے ہمراہ تھا ناظرین دونوں باپ بیٹا اس مہم جوئی کے دوران دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ناظرین ڈوبنے والے عبدوز میں موجود پانچ مشہور شخصیت میں سے ایک سٹاکٹن رشت تھے ناظرین سٹاکٹن ٹائٹینک عبدوز اوشن گیٹ کا مالک تھا انہوں نے انیس سال کی عمر میں جیٹ ٹرانسپورٹ کی درجہ بلندی والے پائلٹ کلائنسیز بھی حاصل کیا سٹاکٹن نے انیس سو چوراسی میں ایرو سپیس انجنیرنگ کے ڈگری حاصل کی دو ہزار نو میں سٹاکٹن نے اوشن گیٹ کمپنی کی بنیاد رکھی اوشن گیٹ کمپنی کو سٹاکٹن اس وقت چلا رہے تھے ناظرین ڈوبنے والے عبدوز میں شامل ایک شخص پول ہینڈری بھی ہے پول ہینڈری کو ٹائٹینک کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے ناظرین امیزنگ بات یہ ہے کہ پول ہینڈری تقریباً چھ بار ٹائٹینک کا ملوہ دیکھ کر آئے ہیں تو ناظرین ڈوبنے والی عبدوز کو بھی پول ہینڈری ہی لیڈ کر رہے تھے اور یہی پوری ٹیم کے لیڈر بھی تھے جو عبدوز کے ساتھ ساتھ سمندر کی لیرو کا شکار ہو گئے ناظرین اس عبدوز میں ایک برطانوی عرب پتی حامش ہارڈنگ بھی شامل تھے یہ ایک امریکن کمپنی ہارڈن ایوییشن کے مالک تھے یہ کمپنی پرائیویٹ جیٹس اور جہاز تیار کرتی ہیں پوری دنیا میں اس کمپنی کے جہاز اور جیٹس دے کے جا سکتے ہیں ناظرین جہاں دنیا کا میڈیا حامش کو عرب پتی ثابت کر رہا ہے وہی فوکس کا کہنا ہے کہ وہ عرب پتی ہی نہیں بلکہ ایک ایڈونچر انسان تھے حامش اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی زینت بنے رہے ناظرین حامش کے پاس دنیا کا تیز ترین چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے دو ہزار انیس میں صرف چیالیس گینٹوں میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ناظرین ایمازون کے مالک جیب بوزس نے جب خلاقہ سفر کیا تو حامش بھی ان کے ساتھ شامل تھے ناظرین سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حامش سمندر کی سب سے گہرے مقام میریانا ٹورچ کا بھی دورہ کر چکے ہیں ناظرین یہ تھے وہ پانچ مشہور شخصیت جو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لئے گئے اور ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چلے گئے تو دستو میں امید کرتا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا